بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو اسلام علیکم محمد نظیم شریف آپ سے مخاطب محترم دوستو آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ افغانستان میں جو ہے نا بھارت کی جو رسوائی ہوئی اس نے کروڑوں ڈالر وہاں پر انویسٹ کیے اس لیے صرف کہ بھی جو ہے نا پاکستان کے اندر دہشتگردی کو فروغ دے اور دہشتگردی تنظیموں کو جو ہے سپورٹ کرے اس کے لیے وہاں پر اس نے کئی کروڑ روپے جو ہے نا وہاں پر انویسٹ بھی کیے تاکہ وہاں پر اس کے پیر بھی جمع جمع رہیں لیکن بہرحال وہاں پر اس کو مکی کھانی پڑی اور وہ بڑی مشکل سے وہاں سے اپنے جان بچا کر وہاں سے نکلے بھی اور ان کا لگایا ہوا سارا سرمایہ بھی برباد ان کے حساب سے ہو گیا کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ بھی کسی طریقے سے بھی ہم افغانستان کو اپنے لیے ایسا مرکز بنا لیں جہاں سے جب چاہے ہم پاکستان کے اوپر جو ہے ایسی دہشتگردی کی کاروائیاں کرائیں جو کہ بقتن فا بقتن چلتی رہیں اور ہمیں ہمیشہ نقصان ہوتا رہے اور ہم ہمیشہ اس کی پریشانیوں میں رہیں مطلب دوستو میرا موضوع یہ آج کا موضوع نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سے تجربہ کار تجزیہ نگاروں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور افغانستان کو قبر کیا ہے میں آپ کو آج یہاں پر یہ صرف بتانا کے لیے چاہتا ہوں کہ اس کا جب بھی بہارت کا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر بہارت کو آہ نقصان ہو یا کوئی مسلمانوں کے ذریعے اس کو جو ہے نا کوئی ایسی چیز اس کے پناہ پناہ پچھا گے تو اس کا جو ہے رییکشن یا اس کا غصہ جو ہے نا وہ بہارت کے اندر جو ہے نا اقلیتوں پر بالخصوص مسلمانوں کے اوپر اتارتے ہیں اور مسلمانوں کے آہ اندر اشتیال اور ایسی ارکاد کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اشتیال انگیز ہوں اور اشتیال پیدا ہو اور ان کے ساتھ ظلم بھی کیا جا سکے گزوشتہ ایک دن کے اندر جو ہے کشمیر کے اندر جو ہے ساتھ معصوم نہ ہتے شہریوں کو شہید کیا گیا لیکن اس کے اوپر پوری دنیا میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی پچھلے ماہ تقریباً تیس سے زائد معصوم شہریوں کو کشمیر میں شہید کیا گیا اس پر بھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی اور یہ سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ بھی کافی عرصے سے کشمیر میں چل رہا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ بھارت کا ایک طریقہ کار ہے کہ بھی جب بھی الیکشن بھی ہوں اور ساری چیزیں ہونے والی ہوں تو وہ ایک مسلمانوں کے ساتھ ایک طریقہ کار پر ان کے حکومت جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کرتی ہے اور خود جو ہے نا اپنے آپ کو ایک مضبوط اور ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہاں پر مسلمانوں کے خلاف ہیں مہدرم دوستو ابھی جو ایک واقعہ پیش آیا ابھی میں یہ کہوں گا کہ بابری مسجد کا معاملہ آہ لوگوں کے دلوں سے اب تک نقش کیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہریانہ کے علاقے میں ایک بہت قدیم مسجد آہ مسجد بلال کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں آہ وہاں کی حکومت آہ وہاں کی آہ کوٹ نے ایک فیصہ دیا کہ یہ ایک جنگلات کا جو علاقہ ہے اس کے اندر جتنی بھی ایسی تعمیرات ہیں جو کہ اس محکمہ جنگلات کے اندر ہوئی ہوئی ہیں ان سب کو جو ہے اس سے خالی کرا لیا جائے اور ان کو جو ہے مسمار کر دیا جائے وہ یہاں پر اس پورے علاقے کے اندر جس کے لیے یہ فیصلہ ہوا اس میں بہت سارے آہ بڑے بڑے لوگوں کے فارم ہاؤز ہیں مندر ہیں آہ کئی مندر اس میں موجود ہیں اور بہت سارے آہ ان کے ہندووں کے اپر لیویل کے جو آہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس آرادیاں ہیں مکان ہیں وہاں پر ہی یہ مسجد بھی واقعہ تھی سوائے وہاں پر چند غریب بارتیوں کے علاوہ اور ان کے مکانوں کو جو چھوٹے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھی جھونپڑے کی طرح ہوں گے شاید ان کو گرایا گیا اور اس مسجد کو شہید کیا گیا جو آہ مسلمانوں کے لیے وہاں پر بڑی تاریخی اور اس کی آہ حامل تھی آہ اہمیت کی حامل تھی اور آہ اس سے وہاں پر شدید غم و غصہ بھی لوگوں کے دلوں میں آیا ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھی مسلمان کے لیے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کو اشتیال دلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بھی وہاں پر بی جی پہ کے بہت سارے لوگ مسلمانوں کو اشتیال دلا کر وہاں پر جو ہے دنگ فساد بھی کرواتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے لڑائی جھگڑا اور ان کا قتل عام بھی کیا جاتا ہے ان کو شہید بھی کیا جاتا ہے یہ مسجد آہ جس کی اہمیت میں نے آپ کو بتا دی کیونکہ بہت قدیم مسجد ہے اور وہاں پر یہ اقلیتوں کے ساتھ سلوک جو ہے دنیا کو نظر نہیں آرہا دنیا کا کوئی بھی فورم جو ہے اس کو ان باتوں کو نہیں اٹھا رہا ان باتوں کو ہائلائٹ نہیں کر رہا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ بھی بابری مسجد کو جب شہید کیا گیا تھا تو اب سے کچھ دن پہلے ان میں شہید کرنے والوں میں سے جو تین مین لوگ تھے ان میں سے ایک تو بعد میں جو ہے نا مسلمان بھی ہو گیا اور انہوں نے جو ہے نا تقریبا پچاس مساجد کو تعمیر بھی کیا تھا دوسرے شخص کا بھی حال میں انتقال ہوا تقریبا ڈیڑھ ماں جو ہے نا وہ ایڑیاں ہسپتال میں رگڑتا رہا اور کہتے ہیں کہ اس کی بڑی اندھوناک قسم کی موت اس کو واقعہ ہوئی اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اور اللہ کی لاتھی مظلوموں کے ساتھ ہوتی ہے اس کے اندر اللہ پاک رب العالمین ہیں رب المسلمین نہیں ہیں صرف رب العالمین ہونے کے ناتے جو بھی مظلوم ہوگا اللہ پاک جو ہے نا اس کا ساتھ دیں گے اس کے ان کی لاتھی بے آواز ہے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اور وہ کس وقت برس نہیں ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا اور یہی میں کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں کا حرکات کر کے جو ہے نا بھارت ایسی چیزوں میں ملوث ہوتا جا رہا ہے جس کے اندر وہ اللہ کی غیظ و غضب کو جو ہے نا آواز دے رہا ہے میں علیدہ ایک ٹاپک پر علیدہ بھی ایک ویڈیو بناوں گا جو آسام کے علاقے کے اندر جو کچھ ہوا اور اس وقت تقریباً انڈیا کا چالیس فیصد حصہ جو ہے کس طریقے سے انڈیا سے علیدگی اور انڈیا کے خلاف جو ہے نا مطلب اس میں مومنٹس چل رہی ہیں اس کے اوپر میں ایک علیدہ بھی بلوگ کروں گا اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی اور نہیں آواز اٹھا رہا تو کم از کم ہمیں آواز بننا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ اس آواز کو اٹھائیں اور مسلمانوں کے ساتھ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں جو ہے نا ہم آواز کو اٹھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آواز بنے ان کی یہ ہم پر فرض بھی ہے کیونکہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ کم از کم برائی کو ہاتھ سے روکو زبان سے روکو نہیں تو کم از کم دل میں تو اس کو برا جانو تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک معلومات پہنچے اور جو ہے نا وہ اس کا حصہ بنیں اور ان کو معلومات کے ساتھ ساتھ وہ بھی آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ ہمارا حمی و ناصر ہو میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ پاک پاکستان کو اور مسلمانوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے گا ان کی حرکات اور سکنات جو ہے نا انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے نا انہی کے سامنے آئیں گی بہت بہت شکریہ اسلام علیکم